دوستو آج کا ہمارا ویڈیو اسپی جو پروفائل کو لے کر ہے جیسا کہ آپ سب کی ڈیوٹی کیسی ہوتی ہے اس کے سیلری کیا ہوتی ہے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے کیوں لوگ بیس اپ کی نوگری سے ڈڑتے ہیں اس سے سمجھے کئی سارے میں نے کمنٹ پڑھے تھے تو اسی لئے سوچا کیوں نہ ایسا سی جی ڈیوٹی میں سے جو ایک پارٹ بیس اپ اس کو اس ویڈیو میں کور کیا جائے کہ بیس اپ کی ڈیوٹی کس کس پرکار کی ہوت ہوتی ہے کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے پورس کیسی ہے لڑکوں کے لیے پورس کیسی ہے ساتھ میں سیلری کیسی رہتی ہے چھوٹیاں کتنی ملتی ہے سب کچھ ایٹ ٹو جی ڈیو آپ جب ختم کرو گے تب تک آپ کو بیس اپ کیوں بارے میں سارے جانگاریاں مل جائے گی ساتھ یا سب کو بتا دو لڑ لو جتنے بھی بچے سی جی ڈی دوزار پچیس کے تیاری کر رہے ہیں ان سب کو بتا دو فلیپ کارڈ اور آمیز ستم پر ہماری بک اویلیبل ہو گئی ایسے جی ڈی کے لیے وہ آپ جا کے لیے سکتے ہیں آپ کو ساتھ کرنا ایسے جی ڈی بک دو جار چو بیس ویرار سا لگ دینا آگے تو آپ کے پاس میں اویلیبل ہو جائے گی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں چلیے کرتے ہیں بات بی اے سب جو پروفائل کیوں رہتے ہیں بی اے سب کی نوکلی سے کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے جان جو کی میں کتنی اگر رہتی ہے چھوٹیاں کتنی ہیں ہمیشہ کیا بورڈر پر رہتے ہیں پریویار کے ساتھ رہنے کا کتنا مقاملت ہے مطلب اے ٹو جیڈ آپ کے منہ میں جو بھی کیوں سننا وہ سب کور کر دوں گا میں اس ویڈیو میں سمجھ گئے لڑ لو تو کر لے شروع سب سے پہلے ہم کرتے ہیں بی اے سب کے بارے میں آپ کو پتا ہے بورڈر سیکیورٹی فورس اس کے بارے میں ایک خاص بات آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کہاں پر ڈیوٹی کرتی ہے بھارت پاکستان کی تو سیمارے کا ہے اس پر ٹھیک ہے بھارت پاکستان کی سیمارے کا پر ڈیوٹی کرتی ہے آپ سب کو پتا ہے لیکن اس کے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں بی اے سب کی جو ڈیوٹی ہے وہ وہ کیا کیا دیکھو سب سے پہلی ڈیوٹی تو بورڈر سیکیورٹی تو ہے یہ اس میں کوئی سندھے نہیں ہے جو بورڈر پر ڈیوٹی کرتے ہیں سیکنڈی ڈیوٹی کرتی ہے الیکشن کیا ڈیوٹی کرتی ہے بی اے سب میں سے جب بھی آپ نے دیکھ ہوگا الیکشن ہوتے ہیں تو بی اے سب کے جوانوں آپ کو آپ مل جائے گی الیکشن پروٹیکشن کا بھی کام یہ کرتے ہیں اس میں بھی ان کی ڈیوٹی لگتی ہے اس کے بعد میں اس میں سے ڈیوٹی کمانڈو آپ بن سکتے ہیں یعنی آپ ڈیوٹی میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈی آر اپ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس کی خود کی کمانڈو فورس ہے جس کو کروکو ڈائل کمانڈو بولتے ہیں یعنی ایک تو بورڈر سیکیوریٹی تو کرتی ہی کرتی ہے اس میں کوئی سندھے نہیں ہے بورڈر تو اسی لیے اس کا نام بی اے سپ ہے اور جو کی اے سیاہ کی سب سے بڑی بورڈر سیکیوریٹی فورس ہے یہ بھی جان رکھنا ٹھیک ہے اے سیاہ کی سب سے بڑی بورڈر سیکیوریٹی فورس ہے بی اے سپ سمجھ کے بات کو اب یہ ڈیوٹی کیا کرتے ہیں تو بورڈر سیکیوریٹی کرتی ہے ایک ایلیکشن ڈیوٹی کرتی ہے این ایجی میں آپ اس کے دوارے جا سکتے ہیں این ڈی آر اپ میں جا سکتے ہیں اور کروکڈائل کمانڈو بھی آپ اس میں بن سکتے ہیں جو پیٹرول لنگ کا ارگست کار کام کرتے ہیں اس کی اس کے علاوہ بھی یہ سب کے اگر آپ کئی بار آپ دیکھو گی جیسے کوئی آندولن آندولن ہوتا ہے نا اس میں بھی ڈیوٹی کرتی ہے یعنی شانتی بنایا رکھنے کا کام بھی کرتی ہے دیش میں شانتی بنایا رکھنے کا کام بھی کرتی ہے اس کے علاوہ ریر کیس میں کئی بار ایرپورٹ کا آؤٹر جو بورڈر ہوتا اس میں بھی رہتے ہیں جیسے ہماما کس میر میں ڈیوٹی ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ان کی ڈیوٹی لگتی ہے مک کے روپ سے ان کی یہی ڈیوٹی ہے باقی ایرپ میں نہیں ہوتا ہے کوبرا میں آپ اس سے نہیں جا سکتے ہیں آر ایپ میں آپ اس سے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ شیئر کیس پیسل تو یہ اس کی مک کے روپ سے ڈیوٹی رہتی ہے جب یہ بورڈر سیکیورٹی کرتے ہیں تب تو ڈیوٹی ٹائم میں رہتی ہے جیسے آپ کی مالو 8 گھنٹی ڈیوٹی وہ بھی دو پارٹ میں جیسے چار گھنٹے ڈیوٹی پھر آپ کو چھے گھنٹے کا رہت پھر چھے گھنٹے کا رہت پھر چھے گھنٹے کا رہت یہ تو اس پارٹ میں ہوتی ہے جب اس کو بولتا ہے مورچہ ڈیوٹی جب بورڈر پہ لگتی ہے ساتھ بورڈر پہ ایک ڈیوٹی لگتی ہے پیٹرول ٹھیک ہے پیٹرول لگتی ہے وہ الگ پرکار پہ ہوتی ہے جیسے ڈیوٹی کس پرکار کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ سب کو جانتے ہیں ڈیوٹی کمانڈر پھر چھے گھنٹے کا بھی آپ کو پتا ہے جو نیشنل ڈیزارٹ رپورٹ سے کہیں پہ بھی کوئی گھٹنا بھٹنا ہوتا ہے جیسے پہاڑ گر گیا ندی نالے گر گیا تو انسی میں کام کون کرتی ہے ڈیوٹی ڈیوٹی پھرتی ہے اور کرکوڑ آئیلنڈر جو کمانڈر پھورچ ہے وہ بھی پیٹرول لگ ہی دیکھتا ہے اسپیشلی بورڈر سے لگنے والے ایریوں کی ٹھیک ہے یہ تو ہے ان کی ڈیوٹی اب جب یہ موڈر پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تب ان کی سیلیری کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سیلیری کیا ہوتی ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں جب بورڈر پہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ اس سے سمدھے دیا میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو یہاں سیلیری جو ملتی ہے اس کے ملتا ہے لیکن وہ یہ جمعو کشمیر میں ادھر جمعو میں جو پنچر والا علاقاء جو ڈیوٹی لگتی ہے ان کی جب پاکستان چاہتا ہوتا ہے وہاں پر رسک ڈیوٹی بھی سجار ہوتا ہے سمجھ کے بعد کو اس حساب سے ان کی پیمنٹ الگ الگ رہتی ہے الیکشن ڈیوٹی میں بھی ان کو الگ پیمنٹ ملتی ہے جیسے ایکسٹر پیمنٹ ملتی ہے سب الیکشن میں الاؤنس کے ساتھ میں کچھ ایکسٹر پیمنٹ ملتا ہے ڈیوٹی میں جاتے ہیں تب آپ نے سب کو پتا ہے لگ بک اکیس ہزار ابھی ساسسو روپے این ایسی علاؤنس ہے جو بھی این ایسی میں جاتا ہے ایکسٹر ملتا ہے ڈیوٹی میں بھی لگ بک گیارہ ہزار کچھ پیسہ ہے اس کے ساتھ میں کچھ الگ پیسہ ملتا ہے لیکن اتنا پیسہ اس میں ملتا ہے اور یہ جو ان کی کمانڈو پورٹ سے اس کا بھی کچھ الاؤنس ہے جو کیے بھی میرے کو اس کے بارے میں نولیج نہیں کیونکہ میں بی ایسیف کا پارٹ نہیں رہا ہوں لیکن میرے کو نولیج نہیں ہے اور اس کا گوگل پہ کہیں دیا ہوا نہیں لیٹا کی کتنا ان کو الاؤنس ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں تک مجھے پتا گیارہ ہزار روپے کے آس پاس ان کا الاؤنس ہے کیونکہ بہت زیادہ کوئی ہائی رسک والا کام پروکوریل کمانڈو کرتے نہیں اسی لیلکہ جیدہ فیمس بھی نہیں ہے ٹھیک اب جیدہ فیمس کو نا کوبرا اور کوبرا کا لاؤنس کتنا ہے ایک ہیزار سارس ہو ٹھیک یہ تو ہو گئی ان کی ڈیوٹیاں اب آتے ہیں سیلیری بھی ہو گئی اب اس کے بعد میں آتے ہیں چھوٹیاں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کے لیے لڑکیوں کے لیے بیشت ہے لڑکوں کے لیے چھوٹیاں اس میں ملتی ہے آپ کو ساڑھ دن کی ملتی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو سنڈے پھنڈے اور ملتے ہیں اگر اس دوران کو سنڈے پھنڈے ہیں تو وہ آپ کے پلس ہو جاتے ہیں تو کل ملا کے اس میں پانچ سات دن اور بڑھا لو تو کل ملا کے آپ کو چھوٹی ملتی ہے وہ ملتی ہے اسی دن کی اسی دن کی اسی دن کی لڑکیوں کو آن جان رکھنا چھوٹیاں تھوڑی سی ایکسٹرہ ملتی ہے پریگنینسی کی ملتی ہے اور لڑکوں کو بھی ملتی ہے پیٹرنال لیو بولتے ہیں پندرہ دن کی دو بار پوری سرویس میں یعنی جب ان کے بچہوں نے ملتا ہے ان کی بیوے کے اس سن میں ان کو پندرہ دن کی ایسٹرہ چھوٹی ملتی ہے جس کو پیٹرنال لیو بولتے ہیں وہ پندرہ پندرہ دن کی آپ پوری چھوٹی کے دوران دو بار لے سکتے لڑکیوں کو یہ چھوٹیاں زیادہ ملتی ہے سائد ساتھ سو دن کے چھوٹیاں چھوٹیاں اب چھوٹی سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو کتنے گھنٹے ڈھوٹیاں آپ کو سمجھا دیے جانت جو کہ میں رہتے ہیں لیکن کوئی بھی فورس میں ہوں رسک تو آپ کا پاس میں ہمیشہ بنا رہے گا رسک میں تو کوئی شندہی نہیں ہے رسک تو ہمیشہ بنا ہی رہتا ہے تو رسک تو اس میں لیکن تھوڑا کم بہت زیادہ نہیں اگر ہم بات کریں شیئر پیپ کی طولنا میں تو بہت کم ٹھیک ہے بہت کم شیئر پیپ کی طولنا میں بہت کم اسم رائے پیپ شیئر پر آئی ٹی وی پی ان کی طلنا میں بہت کم رسک ہے ہاں بورڈر پر ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن اتنا رسک نہیں ہے آپ نے زیادہ سنا ایک جمعو والا جو ایریا ہے وہ ان کا ہائیلٹ ایریا جب اس میں ڈیوٹی لگتی ہے تو وہاں توڑی سی رسک اس میں بنی رہتی ہے بھائی ٹھیک ہے چھوٹیں سیلیری کتنی ملتی ہے ہمیشہ کیا بورڈر پر رہتے ہیں نہیں بتائے دیا جو بورڈر پر جب ڈیوٹی لگتی ہے اس میں بورڈر پر رہتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے تین سال آپ کی وہاں پوسٹنگ رہے پھر پوسٹنگ چینج ہو جائے تو آپ جی سی بین کے جو گروپ سینٹر ہے ٹریننگ سینٹر ہے ان میں بھی آپ کو نوخری کرنے کا موقع مل جاتا ہے بھائی اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں پریوار کے ساتھ رہنے کے لیے ہر ایک فورس میں کیا ہوتا ہے پریوار کے ساتھ رہنا کے لیے فکس نہیں کہ آپ کو ملے لیکن ہاں اگر آپ یہ سب میں مان مالو بیس سال کے سیمیس کرتے ہیں تو ابھی پرزین ٹائم میں جو فورس میں مولا اس کے حساب سے آپ کمی سے کم آپ کو دس سال پریوار کے ساتھ رہنے کا موقع مل سکتا ہے لیکن دس سال اگر کمپلیٹ نہیں تو کم سے کم چھ سات سال تو آپ آرام سے رہی سکتے ہیں اتنی پرمیسن تو ملی جاتی ہے جو نہیں ہے آپ کو بیس سال ملیں لیکن آپ اندر جا کے مان لو پیٹی کوٹس کرنی ہے اور آپ پیٹی بن کے تو انسٹرکٹر بن کے سب جگہ نہیں ہوتی جہاں پر بھی پریوار رکھنے کے سویدہ ہوتے ہیں آپ وہاں پر بھی پریوار رکھنے کے سویدہ ہے آپ وہاں پر فیملی کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں یہ کوئی فکس نہیں ہے آپ اتنے دن ہے اتنے دن ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لوکیشن میں ڈیوٹی کر رہے ہیں اگر آپ کی پوشنگ کیسے گروپ سینٹر میں ہوتی ہے ٹریننگ سینٹر میں ہوتی ہے یا جو کمپلیکس ہے جیسے مان لو اپی سیم یا کچھ ایسے ایریا میں ڈیوٹی جہاں پر پریوار رکھنے کے سویدہ ہو یا وہاں پر بیرک بنے ہو تو وہاں پر پریوار رکھنے کے سویدہ مل سکتی ہے انی تھا نہیں یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ کو رکھنے کا موقع ملے اور نہیں دونوں چیز ہے ٹھیک ہے لڑکوں اور لڑکوں کے لیے کس کے لیے بیش جوب ہے میرے کیا لڑکوں کے لیے بیش جوب ہے لڑکوں کے لیے بیش جوب ہے زیادہ ریسک بھی نہیں ہے اور اچھی نوکری ہے ٹھیک ہے بیشت کے بارے میں آپ سب جانتی ہیں اچھی جوب ہے اور زیادہ ریسک بھی نہیں ہے لڑکوں کے ساتھ سے تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے جب وہ بورڈر ایریاں پر ڈیوٹی کرتی ہے تو تھوڑا سا موسکل ہوتا ہے کیونکہ میری دو تین ایک سٹوڈینٹ ہے جو بھی بیشت میں ہیں انہوں کو بتاتی ہے جیسے کہ 6 ڈیوٹی لگتی ہے پھر 6 ڈیوٹی ملتی ہے پھر 6 ڈیوٹی تو اسے کر کے 12 ڈیوٹی تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے لڑکوں کے ساتھ سے 6 ڈیوٹی 6 ڈیوٹی پھر 6 ڈیوٹی پھر 6 ڈیوٹی پھر 6 ڈیوٹی تو تھوڑا سا کہیں کہیں ہارڈ ہو جاتی ہے اور تھوڑا مشکل ہوتا ہے اسے لیے بھول ٹھیک ہے لڑک تو یہ ہے بیشت کے بارے میں اور کوئی کیو سنو آپ کے تو کمنٹ بوکس مل ہی سکتے ہیں باقی سب سمجھا دیں گے آپ جہند جہو